اگر مورف الحال چل رہا ہے آگے بھی شاید لوگ ڈاؤن ہو یا نہ ہو تو امیشہ جی کے ساتھ آپ لوگ کی جو بیٹھک ہوئی یا دلی سرکار کی طرف سے کیا کچھ پرستاؤ رکھے گئے ہیں دیکھیں گا ابھی تو دو دن باقی ہیں آپ کو 31 کی نائٹ تک سارا بتا دیا جائے گا پر انتو دلی سرکار کا ماننا ہے کہ ابھی کچھ چیزیں جیسے کی سنیما ہالز ہیں یا جہاں پر بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں وہ ان کو بھی سٹارٹ نہ کیا جائے پلیسیز کو بھی روکا جائے اور سکول کولیج بھی ابھی نہ کھولے جائے سر کیا آپ لوگ میزر کر رہے ہیں چونکہ لوگ ڈاؤن فور میں کافی ساری چیزیں کھولی اور کیسیز بھی نشیط طور پر بڑھے ہیں تو اس کو میزر کرتے ہوئے آگے کی رڑنیتی آپ لوگ تائے کریں گی لوگ ڈاؤن فائی میں کس طریقے کی جو چیزیں ہیں وہ کھولی جائے یا پھر ایک بار پھر جنتا سے اپینین لیں گے جیسے کہ آپ لوگ نے لوگ ڈاؤن فور میں کیا تھا میں ایک چیز بتاتا ہوں جب لوگ ڈاؤن لگایا گیا تھا کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے تب تک یہ پتہ نہیں تھا یہ بیہیو کیسے کرے گا ویرس سب یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ گرمی سے سنسٹیٹیو ہے یہ گرمی آئیں گی تو ختم ہو جائے گا مانتے تھے کہ 36 37 ڈگری ٹیمپریچر جب دلی میں پہنچے گا دیش میں پہنچے گا تو ختم ہو جائے گا 37 47 پہنچ گیا ختم تو نہیں ہوا تو اس کا مطلب گرمی سے یہ ایسے نہیں جا رہا دوسری بات یہ کہ جو بڑھ رہا ہے تو ہر جگہ بڑھ رہا ہے تو اب یہ مان کے چلے گا یہ جانے والا دو تین مہینے والی چیز نہیں تھی اب اس کے ساتھ ہمیں جینا سکھنا پڑے گا ہوسطہ دو سال چلے ایک سال چلے تین سال چلے تو کرونا بھی رہے گا ہمیں اس کے ساتھ جینا سکھنا پڑے گا